ہم نے تین سو پر اب یہ بجا آئے گا نا بیڈو بلہ الرحمن الرحیم ندیم افتر راجہ چینل کی طرف سے خوش آمدید سب سے پہلے نبی پاک اور رمکی آل پر دروت اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ناظرین منگلہ ڈیم کی طرف جا رہے ہیں اور سامنے وہ آپ کو منگلہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھ یہ منگلہ کی پہاڑی ہے اور اس کے پیچھے جو بند آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ چھین کا بند ہے بہت بڑی چیز ہے یہاں پر اور یہ سارا کریائی جیلم ہے جو سکھا ہوا ہے ابھی پانی انہوں نے سارا کٹھا کیا ہوئے ڈیم میں ابھی تک پانی نہیں چھوڑا انہوں نے آگے آپ کو بنا کر بتاتے ہیں چلا 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 ناظرین ہم منگلہ کے بالکل پاس آئے ہیں وہ سامنے پہاڑی ہے جس کے اوپر منگلہ کا کھلہ ہے یہ بہت ہی پرانا چاہت سو سال پرانا ہے لیکن انہوں نے سکورٹی ریزن سے یہ بند کیا ہوئے اور یہ آگے جو پول آ رہا ہے یہ سامنے ٹرافک آ رہی ہے یہ پول ہے یہاں پہ دریائے جیلم کا جو کہ جیلم اور ازاد کشمیر کو آپس میں ملاتا ہے یہ ٹرافک جہاں سے آ رہی ہے تھوڑا سا آگے پول ہے ہاں ہم کو سکھا رہی ہے ناظرین یہ پول ہے جو منگلہ اور جیلم کو آپس میں ملاتا ہے اور سامنے وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر چل ہے اور اس اس طرف سپل بے ہے ناظرین یہ دیکھیں جب سپل بے پول پر آ رہا ہے اور دریائے جیلم جو ان سے وہ پار جاتا ہے لیکن آج کا یہ خوش کہہ یہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ جیلم کا دریائے اتنے خوش ہے مجھے آج ناظرین یہ ہم میرپور میں انٹر ہو چکے ہیں ہم نے چیک پوست کراس کر دی اور یہ اسی طرح میرپور کی طرف جا رہی ہے اور یہ اس طرف لال بادشاہ کا دربار ہے جو اس طرف ہے ہم کو سکھا رہی ہے ناظرین یہ سایہ دار درست کے نیچے ہم بیٹھ گئے ہیں نہر کے کنارے اور یہ دیکھیں لوگ جو ان سے ہیں وہ نہا رہے ہیں نہر میں بہت تھنڈا پانی ہے اور بہت تیز افتار سے جا رہا ہے نہر کا پانی اور دوسری طرف جن سے ہیں وہ کوئی گاؤں ہیں پچھلی طرف میرپور کا اور یہ پہاڑ ہیں اور اس طرف جن سے وہ منگلہ ڈیم ہم کراس کر کے آئے ہیں بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور یہ درمیان سے جو روڑ جا رہی ہے سیدھی جاتلہ کی طرف جا رہی ہے جاتلہ قصبہ ہے ایک بہت بڑا جو انیس کلومیٹر دور ہے چلا 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 سارے دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے بہت تھنڈی ہوا چار رہی ہے اور آسمان پر جو بادل دیکھیں زبدست ہے کال رات کو بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے موسم اور بھی زیادہ خوش نما ہو گیا اور گرمی کی شدت میں کمی آئی ہے ناظرین یہ بہت زبدست اور بہت سایہ دار درخت ہے اور تھنڈی ہوا چال رہی ہے اور اس طرف جو روڑ جا رہی ہے یہ جاتلہ کی طرف جا رہی ہے اور یہ یہاں پر بہت بڑی بڑی کوٹھی بھی ہے ناظرین لوگوں نے بنائی ہوئی جس کا اکثر جو ان سے ہیں لوگ وہ یوکے میں ہیں اور یہ بند پڑی ہوئی ہیں ساری ایک دو انہوں نے نوکر یہاں پر راکھ دی ہیں جاتا کہ اس کی صاف صفائی صرف ہو سکے بقایا یہ اکثر جو ان سے یہ گھار ہیں اس کے اندر کوئی بھی ہی رہتا ان کافی دنوں کے بعد ہمارے جو ان سے بہت حال دل عزیز گلوکار ہیں پومہ صاحب یہ آئے ہیں اور یہ آپ کو کشور کمار کا گانا جو آپ کو سنائیں گے چلیں جی پومہ جی شروع کریں نا دا نا سمجھ پاگل دیوانا تجھ کو اپنا مانا میں نے مگر یہ نہ جانا مطلبی ہیں لوگ یہاں پر مطلبی زمانہ مطلبی ہیں لوگ یہاں پر مطلبی زمانہ سوچا سا یا سات دے گا نکلا او بے گانا بے گانا بے گانا اپناوں میں میں بے گانا بے گانا ہم ہم زندہ ہے لاشیں مردہ زمین ہے جینے کے قابل دنیا نہیں ہے دنیا کو ٹھو کر کیوں نہ لگا دوں خود اپنی ہستی کیوں نہ مٹا دوں جی کہ یہاں جی بڑھ گیا اب تو ان کے دھونے گا مرنے کا بہانا مطلبی ہیں لوگ یہاں پر مطلبی زمانہ سوچا سا یا سات دے گا نکلا او بے گانا بے گانا بے گانا اپنا میں میں بے گانا بے گانا بہت بہت شکریہ باما جی کیسے لگا میرے مجاک آپ نے جانبا ہے جو مولہ کے مقام سے نکل ہو اور دیکھیں پانی کیا زہر سے نکل رہ�� اور پانی کی آواز دیکھیں یہاں پر ہم تربوز کھائیں گے انہوں نے یہاں پر اور پانی کے اند poet جو ڈحتے ہوئے وہ کٹے دے گے ابھی ہم نے تربوز کھائیں گے یہ جیلم کی طرف جا رہی ہے یہ نیر نیر اپر جیلم ہم کو سکھا رہی ہے لازم یہ جو تربوز ہے ہم نے تین سو کا لیا یہ دیکھیں اس کا کیا زبدس لنگت ہے ابھی یہ کاٹ کے لائیں گے بھائی صاحب کاٹ لے آو جی جاوین صاحب تربوز لے آئے ہیں یہ دیکھیں کیا زبدس کلر ہے ابھی ہم کھنڈا نہر کا کھنڈا تربوز کھائیں گے اور اس کے بعد آپ کو ویڈیو بنا کر بتائیں گے انتہاز کارسہ کلکہ نہر کے کنارے بیٹھے ہیں ناظرین بہت ہی لذیذ اور بہت ہی کھنڈا تربوز ہے جو ہم نے کھا رہے ہیں بہت ہی زبردست ہے نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے یہاں سے یہ پانی دیکھیں کس طرح شکاٹے دیتا ہوا نہیں جا رہا ناظرین موسم بہت ہی سوانہ ہو چکے اور بادل جو ان سے آسمان پر آ چکے ہیں اور ہم بہت ہی زبردست کھنڈی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پومہ جی بھی یہاں پر بیٹھے ہیں اور ایک طرف تربوز بیچ رہے ہیں کھنڈا کرنے کے لئے انہوں نے نہر میں رکھے ہوئے ہیں تربوز اور دوسری طرف املی یالو بہارے کا شربت ہے جو بہت زیادہ کھنڈا ہوتا ہے ناظرین آئیت کا ویلاغ ہمیں بہت ہی مزا ہے اور بہت زبردست جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں جیلم کی طرف جا رہی ہے یہ نہر اپر جیلم یہ دیکھیں اور آسمان پر بادل آ چکے ہیں ناظرین شام کا وقت ہو چکے ہیں اور اب ہم بھر کی طرف واپس جا رہے ہیں اور آپ کو سارا بھی علاقہ آج بنا کر بتا دیئے ایک دفعہ صورت فاتحہ میرے والدین کے لئے ہوئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کالیں خدا حافظ ناظرین اللہ حافظ کیسا لگا میرے مجاک